ہلو ایوریون میں ہوں اس دخار اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ ویڈیو جو ہے چیلنج والی ویڈیو ہے اگر آپ اگر آپ سینس پڑھتے ہو تو اس بیس سوال میں سے آپ کو چودہ سوال جو ہے سہی کر کے دکھانا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں جو ہے کون کون ٹاپر بنتا ہے کون کون ایسے تو میں پوسٹ کیا تھا تو بچے لوگ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بولے کہ سر میں بیس میں سے بیس سہی کروں گا بیس میں سے بیس میں رائٹ کر کے دکھاؤں گا تو میں تو بہت کم چیلنج ہے لوگ کہ بیس میں سے آپ کو چودہ سہی کرنا ہے دیکھتے ہیں کون بچہ کتنا سہی کرتا ہے ویڈیو کو میس مت کیجئے گا پورا آنت تک ضرور دیکھے گا بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اس سے معلوم چلتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے آپ اپنی پڑھائی کو یہاں پر اپنے آجماع سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے تیاری کیے اور کتنا سہی کر سکتے ہیں تو چلیے سوال کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ابھی تک جو سبسکرائب نہیں کیا فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ سے آپ کے لیے ہی سارے ویڈیو بنتی ہے تو پلیز یار ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے سب سے پہلا نمبر سوال آپ کے سکرین پر میں تو جوم کرتا ہوں دیکھو سب سے پہلا نمبر سوال آپ کے سکرین پر ہے اور کوشن کا انصر بتانے کے لیے آپ کو ویڈیو میں وقت ملے گی پانچ سیکنڈ کا وقت ملے گا اسی کے اندر میں آپ کو انصر بتانا ہے تو کوشن نمبر ون آپ کے سکرین پر یاد رکھیں گے بیس میں سے آپ کو چودہ سہی کرنا ہے چودہ سے نیچے نہیں جانا ہے کوشن نمبر ون پرکاس ترنگ کا ادھارن ہے یہ چاروں آپسن میں سے پرکاس ترنگ کا ادھارن کون ہے آپسن دھونی ترنگ، بدو چمکی ترنگ، پرابیکنی ترنگ اور ان میں سے کوئی نہیں اور میں رکھوں گا تو سمجھنا کہ آپ کا انصر کے لیے ویڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ کا انصر کے لیے ویڈ کر رہا ہوں اور میں رکھ جاتا ہوں تو ٹائم ہو گیا آپ کا سماپت پرکاس ترنگ کا ادھارن ہے جی ہمارا ویڈ چمکی ترنگ اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا ہمارا آپسن نمبر بی بلکل وقت کو زائر نہیں کریں گے اور جلی جلی سے کوشن کی شروعات کریں گے جلی جلی سے کوشن کو ہم لوگ ختم کریں گے کیونکہ بھی سوال ہے اگلا کوشن دیکھیں ایک اتر لینس کی فوکس دوری بیس سینٹی میٹر ہے تو اس کی چھمتہ کیا ہوگی یعنی کی بیس سینٹی میٹر اس کی فوکس دوری ہے اور اس کی چھمتہ بتاؤ آپسن آپ کے سامنے بلکل پہلے فٹ افٹ آنسر آنا چاہیے ایک اتر لینس کی فوکس دوری بیس سینٹی میٹر ہے تو اس کی جو چھمتہ ہوگی وہ فائف دائیوپٹر ہوگی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ہمارا آپسن سی اس کے بعد کوشن دیکھتے ہیں تھری کوشن تھری کہتا ہے کیلو وارٹ گھنٹا برابر ہوتا ہے کیلو وارٹ گھنٹا برابر ہوتا ہے آپسن دیکھو یہاں پر کس کے برابر ہوتا ہے تین کا رائیٹ آنسر ہوگا ہمارا آپسن اے کیلو وارٹ گھنٹا ایک یونیٹ کے برابر ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے याद रखने डियर वीडियो को छोड़ कर मत जाना ठीक है 20 में से 14 सही करना 14 से नीचे बिलकुल नहीं जाने चाहिए 14 से उपर जाये तो आपके लिए बहुत बैतर है यह गर्वे की बात है कि आपने 14 से उपर सही कि जो 20 में से 20 सही कि होंगे यार उसके लिए तो बहुत ही अच्छी प्राइच चल रहे और बहुत है घर्वे की बात है ठीक है पहले फोर नंबर स्वाल देखते हैं धारम आपने में किसका उप्योग होता है यान इसके बात कोशन देखते हैं फाइफ कोशन तो कटने रहा होगा मैं देख लिए तो मैं आपको बता दूंगा और यहाँ पर समझ लेना ठीक है कोशन क्या कह रहा है निमने में से कौन सा पधार्त लेंस बनाने में पर्युक्त नहीं किया जाता है यह बहुत बार कोशन पू अब्जेक्टिव कोशन यह कोशन बहुत बार पूछा गया ठीक है लेन्स बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है मिट्टी का उपयोग नहीं होता है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा डी ऑप्सन राइट होगा यह सवाल आएगा आपके अज़ाम में क्योंकि बहुत बार � अगला कोशन देखते हैं कोशन 6 कहता है एक एच पी यानिकी हाउस पावर होता है हाउस पावर इंगलीज में और हिंदी में हो गया अस्विसक्ति एक हाउस पावर बराबर होता है कितना होता है 736 वाट या 746 या 766 या इन में से कोई नहीं इसका अंसर बताएंगे बिल्कुल मिश्टेक नहीं करना है ठीक है क्योंकि आपको 14 सही करना है छे गलते ही चला जाए तो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी अपने पे लेना है कि गलत नहीं करना है एक हाउस पावर यानि कि एक हाउस पावर बराबर कितना होता है 746 वाट होता है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा ऑप्सन हमारा बी राइट हो जाएगा दम नहीं हारना एडियर क्योंकि आप अगर ठान लोगे तो वही होने वाला है अगर आप ठान लेंगे कि 20 में से 20 सही क कोई नहीं फटाफट इसका अंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट वेरी गुड परतिरोध का इस आई मातरक या परतिरोध का मातरक होता है ओम यानि कि इसका करेक्ट अंसर क्या होगा हमारा इस कोशन का बी ऑप्सन हमारा राइट होगा बी ऑप्सन अगला कोशन अगला कोश ہوتی ہے دھاتوں کی پرکرٹی کیسی ہوتی ہے ویدو دھناتمک یا ویدو ترین آتمک یا اداسین یا ان میں سے کوئی نہیں فٹا فٹ انسر بتاؤں میں آپ کے انسر کے لیے تھوڑا دیر رکھ جاتا ہوں یس یس دھاتوں کی پرکرٹی کیسی ڈیڈیر تو دھاتوں کی پرکرٹی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ویدو دھناتمک یعنی اس کا اے اپسن ہمارا رائٹ ہوگا دھاتوں کی پرکرٹی یہ ہوتی ہے ویدو دھناتمک اوکی کلیر ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر نائن کوشن نائن کہتا ہے گریفائٹ ہوتا ہے گریفائٹ کیا ہوتا ہے یہ کوشن میں بالکل کتاب کے بیچو بیچ سے اٹھایا ہوں جو بچے اچھے پڑھے ہوں گے تو اس کا انسر آنا چاہیے صحیح ٹھیک ہے گریفائٹ ہوتا ہے ویدو کچھ آلک یا ویدو کا سوچ آلک یا دونوں کچھ آلک سوچ آلک یا ان میں سے کوئی نہیں بتاو فٹ افٹ گریفائٹ کیا ہوتا ہے کے ساتھ صحیح انسر ہمارا ہوگا آپسن بھی گریفائٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویدو کا سوچ آلک آپ پڑھے ہوں گے ویدو کا سوچ آلک گریفائٹ ہوتا ہے اس کا بھی آپسن ہمارا رائٹ ہوگا امید ہے کہ سب کا انسر سہے گیا ہوگا اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں ٹوٹل دس میں نمبر سوال میں اور دس میں نمبر سوال کہتا ہے سنگ مرمر کا راسائنک ستر کیا ہے سنگ مرمر کا راسائنک ستر بتانے ڈیار چار اپسن آپ کی سامنے ہیں بس آپ کو اپسن دیکھتے ہی انسر کمنٹ بکس میں ہونی چاہیے اس کا رائٹ انسر ہوگا ہمارا اپسن اے سی اے سی او تھری یہ سنگ مرمر مرمر کا راسائنک ستر ہے تو بیس کوشن میں سے ہم لوگ دس کوشن کی اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور امید ہے کہ سب کا دس میں سے دس سہے گیا ہوگا ٹھیک ہے اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جتنا بھی سہی ہو جائے ٹھیک ہے یا آپ کو بیس میں سے بارہ سہی گیا ہو یا دس سہی گیا ہو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے سب بتائیں گے کتنا میں سے کتنا آپ کو سہے گیا ٹھیک ہے کیونکہ بتانے میں سرمانہ نہیں اگر پڑھنے میں سرماؤں گے تو پھر رہا جاؤں گے نیچے اگلا کوشن دیکھو نیمنے میں کون ویجاتیے پدھارت ہے ان چاروں اپسن میں سے ویجاتیے ویجاتیے پدھارت ہے چونہ پتھر کھڑیا سنگ مرمر یا نمک ویجاتیے پدھارت آپ کو بتانے دیئر چاروں اپسن میں سے کیا انصر ہوگا ان کا صحیح انصر ہوگا ہمارا اپسن ڈی نمک نمک یہ کیا ہے ویجاتیے پدھارت ہے اس لیے اس کا کریکٹ انصر ڈی ہو جائے گا ہمارا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر بارہ کہتا ہے تتو کے آورت ورگی کرن میں اشترک صدحانت کس نے دیا تھا یہ جو اشترک صدحانت تھا یعنی تتو کے ورگی کرن میں یہ صدحانت کس نے دیا اپسن آپ کے سامنے ہیں دیکھو دھیان سے ڈوبے رائنر دوارہ یا نیو لینڈس کے دوارہ یا مینڈلیو کی دوارہ ان میں سے کوئی نہیں اشترک صدحانت یہ کس نے دیا تھا بلکل بارہ کا صحیح انصر بہت کم دوں گا سوچنے کے لیے کیونکہ اس کا جو رائٹ انصر ہونے والا ہے بہت ایسی ہے اس کا رائٹ انصر ہوگا بی اپسن نیو لینڈس کے دوارہ یعنی نیو لینڈس نے دیا تھا اس کا کریکٹ انصر کیا ہوگا ابھی اپسن ہمارا رائٹ انصر اگلا کوئشن دیکھتے ہیں کلورو فیل ورنک کا رنگ کیسا ہوتا ہے ہرا نیلا لال سفید یہ تو انصر بلکل ایسی ہے بہت کم سمیہ میں اس کا انصر دینا چاہیے آپ لوگوں کو اس کا رائٹ انصر ہوں کا ہمارا اپسن کلورو فیل ورنک کا رنگ ہوتا ہے یعنی اس کوشن کا کریکٹ انصر ہوگا ہمارا اپسن اے کیا ہوگا اے اپسن ہوگا کلورو فیل ورنک کا رنگ ہرا ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھیں سمجھات انگوں کا ادھارن ہے سمجھات انگوں کا ادھارن کون ہے ان میں سے ہمارا ہاتھ کتے کا اگرپاد ہمارے دانت اور ہاتھی کے دانت آلو ایوام گھانس کے اوپری اوپری مستاری یعنی تینوں ٹھیک ہے تینوں یعنی ان میں سے سب ہی تو دیکھو سمجھات انگوں کا ادھارن ہے ہمارا ہمارے ہاتھ اور کتے کا اگرپاد یہ کوشن آپ کے اگزام میں 2019 اگزام میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ وی وی آئے کوشن ہے ہر سال پوچھتا ہے دیل تو آپ لوگ کو یاد کر لینا ہے یہاں پہ اے اپسن رائٹ ہوگا اگلا کوشن ہم لوگ کوشن لاشٹ یعنی کی ویڈیو کے ان میں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اہار نال کا سب سے لمبا بھاگ کون سا ہے اہار نال کا سب سے لمبا بھاگ گرسنی اماسہ چھوٹی آنٹ یا گراس نلی فٹا فٹ بتاؤ کیونکہ چیلنج والی ویڈیو میں ہی لاتا ہوں تو ڈیلی کلاس کے لیے آیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ اس واغسر اپنے کلاس لیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ورکے ہوتے ہیں وہ میں ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دھیان سے گراس نلی کا سب سے لمبا بھاگ ہوتا ہے جی چھوٹی آنٹ اس کا سی اپسن ہمارا رائٹ ہوگا سی اپسن ہمارا رائٹ انسر ہوگا اگلا کوشن دیکھیں سولہ نمبر سوال کہتا ہے ایک لنگی پسپے کا ادھارن ہے ایک لنگی ایک لنگی پسپے کا ادھارن بتانے ڈیر بلکل اس میں بہت کم ٹائم لینا ہے آپ لوگوں کو بہت کم سمیمہ انسر دینے ہیں ایک لنگی پسپے کا ادھارن پپیتا یہاں پر اے اپسن ہمارا رائٹ ہونے والی ہے اے اپسن ایک لنگی پسپے کا ادھارن کون ہے پپیتا ہمارا رائٹ انسر ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا سترہ نمبر سوال اور یہاں پر سترہ نمبر سوال کہتا ہے ویدودھارہ اتپن کرنے کی یکتی کو کہتے ہیں جو ویدودھارہ اتپن کرتا ہے جللی سے بلکل بہت ایزی کوشن ہے جو یکتی ویدودھارہ پیدا کرتی ہے یا ویدودھارہ اتپن کرتا ہے تو اسے ہم کہیں گے جنیتر جنیتر بولے تو جنیلیٹر یہ کیا کرتا ہے ویدودھارہ اتپن کرتے ہیں جس سے ہم لوگ اپنے گھروں میں لائٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لائٹ فین جتنے بھی الیکٹرونک سوال وہ سارے چیز چلتی ہے تو یہاں پر ہمارا ای اپسن رائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں دیکھو اٹھارہ نمبر سوال کہتا ہے ارجہ کا ایس آئی ماترک ہوتا ہے بہت ایزی سی سوال لائے ہوں آپ کے لئے ارجہ کا ایس آئی ماترک کیا ہوتا ہے کیلوری جول تاپ ان میں سے کوئی نہیں ارجہ کا ایس آئی ماترک ہوتا ہے جول اس کا ارجہ کا ایس آئی ماترک کیا ہوتا ہے جی بلکل 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 بھی اپسن رائٹ ہوگا اگلا کوشن دیکھیں نیمن میں کس کا ارث جل بلکل یہ کوشن ہے کس کا ارث یعنی چاروں اپسن میں سے کس کا ارث جل ہوتا ہے پیٹرو ٹربو نائٹرو ہائیڈرو یہ کوشن اگزام میں پوچھا جاتا چکا ہے ٹھیک ہے ان کا دی اپسن رائٹ ہوگا ہائیڈرو کس کا ارث جل ہوتا ہے ہائیڈرو کا ارث ہوتا ہے جل یعنی یہاں پر ہمارا دی اپسن رائٹ ہوگا اور یہ ہمارا لاشٹ کوشن اور لاشٹ کوشن کا انسر بلکل آسان ہے اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کتنا سہے گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے بیس نمبر سوال کا انسر بتائیے نیروات میں پرکاس کی چال کیا ہوتی ہے فٹا فٹ بتاؤ بلکل اس میں کم ٹائم لینے آپ کو بہت کم ٹائم اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہمارا اپسن اے اپسن ہمارا رائٹ ہوگا پرکاس نیروات میں پرکاس کی چال یہاں پر اپسن اپنے کتنا صحیح کیا میں چیلنج دیا تھا اگر اپ چودہ سوال اوپر صحیح کی تو نیچے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھا کرو اور میں آپ اس ویڈیو کا ٹارگٹ دیتا ہوں لائک کار ٹارگٹ میں بتائیں ٹھیک ہے تو یار اگر آپ کو پسند سب سے پہلے لائک کا ٹارگٹ میں آپ دیتا ہوں دو ہجار لائک کا جتنے بند کو دیکھ رہے نا پلیز یار لائک کر جانا اور اپنے دوستوں کو سیئر کرنا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کون بچہ 20 میں 20 سے کرتے جھوٹ مد بولنا ٹھیک ہے صحیح نیچے لکھنا اور ان کا test میں ویب سیٹ میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ویب سیٹ میں جو جو دینا چاہتے ہو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ویب سیٹ میں آن لائن solution official dot com میں جائیے گا اس میں test ڈال دوں گا یہ آپ پر بھی test دی جسے آپ کو پورے context طریقے سے یاد ہو جائے سارا question important ہے تو نیچے comment میں بتائیں کتنا آپ کا صحیح ہو ہے ویڈیو کیسے لگی یہ بھی نیچے comment بتائیں ٹھیک ہے like follow کرنا ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں thank you that's all bye